بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے بہتی پیارا سلیف ریزائن لے کر آئی ہوں جسے بنانے کے لئے یہاں پر میں نے 3.5 انچز بائی 14 انچز کا ایک پیپر لیا ہے جس پر میں نے دونوں سائٹس پر لائن ڈرو کر دی ہیں ہاف اف انچ کی گیپ دے کر جس کا سینٹر 2.5 انچ بنتا ہے اب یہاں پر میں نے 1.1 انچز کے گیپ دے کر مارک لگائے ہیں اب میں دوسری سائٹس پر بھی مارک کرنے کے لئے سینٹر لے لوں گی سینٹر لنے کے بعد میں دونوں سائٹس سے ہاف اف انچ کر کے پھر سے 1.1 انچز کے مارک لگاؤں گی اس طرح سے ہم یہ مارکنگ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد اب سکیل کی مدد سے کو کلوس لائن میں ملائیں گے اس طرح کرتے ہوئے ہم اس پیپر پر کمپلیٹ جو بھی ہم نے مارک لگائے ہیں انہیں ڈرو کر لیں گے ایک سائٹ پر لائنس ڈالنے کے بعد ہم دوسری سائٹ پر کر کر کے لائنس ڈالیں گے اس طرح سے یہ ہمارا ایک چیک کا ڈیزائن جو ہے وہ بن جائے گا اب اس پر یہاں پر میں یہ لیس استعمال کروں گی جسے میں نے سائٹ سے کٹ کر لیا ہے اور یہ زگزگ لیس میرے پاس آگئی ہے اسے فنش کر لیں گے اچھا اس کے بعد اب میں یہاں پر اورگینزا فیبرک لے رہی ہوں اس پر آپ ٹیشو فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر اورگینزا فیبرک یوز کر رہی ہوں اسے میں نے سلائس سے سٹیچ کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم اس پر لیس لگانا سٹارٹ کریں گے لیس لگاتے وقت یہ دھیان میں رکھیں کہ ہم جو یہاں پر یہ کارنر بنائیں گے نوک جو بنے گی ہماری بس اسے فنشنگ کے ساتھ بنانا ہے تاکہ خوبصورت لگے اس کے کارنر کو صحیح سے بنا لیں آپ اس طرح سے ہم یہ دیکھیں ایک وی ہم نے بنا لیا ہے اب باقی جو وی ہیں وہ بھی ہم اسی طرح بنا لیں گے جب ہم اسے برابر سے لگاتے جائیں گے تو بہت ہی پیارا سا دیزائن بن جائے گا اس طرح سے ہم اپنے دیزائن کو کمپلیٹ کر لیں گے اور اینڈ میں ہم جو یہ لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو پیسز ہم نے ایکسٹرا لگائے ہوئے ہیں ان کو دبانے کے لئے ہم اوپر سے یہ والی لیس جو ہے یوز کریں گے اس طرح سے اس کے ایجز جو ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے اور ان کے پیسز نہیں نکلیں گے یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ لیس کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے سلیپس کے ساتھ اٹیج کریں گے سلیپس پر اٹیج کرنے کے لئے ہم اس کا سینٹر لے لیں گے اس کا سینٹر لیں گے اس پر کٹ لگا لیں گے اسی طرح سلیپس پر بھی سینٹر لے کر اس پر بھی کٹ لگا لیں گے اس کے بعد اسے اُلٹا رکھ کر سلیپس کو سیدھا رکھیں گے اور پیچ کو اُلٹا رکھ کر اس پر سلائل لگا دیں گے اوپر سے ایک اور سلائل لگا دیں گے فنشنگ کی آپ چاہیں تو اسے بیک سائٹ پر پٹی لگا کر بھی فول کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں یہاں سولجرنگ آئرن یوز کر رہی ہوں جسے کابیا بھی کہتے ہیں یہ تھرٹی بارٹ کا ہے یہ اورگینزا فیبرک ہے اس لئے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے ٹیشو فیبرک جو ہے وہ جلدی کٹ ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کے ایڈس کو ریموف کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کا سائٹ کی سلائل لگائیں گے سلیپس کو بد کر کے یہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت سا دیزائن جو ہے وہ ریٹی ہو گیا ہے اس پر آپ سائٹ پر میں چاہیں تو بھی لگا سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کے سائٹ کی سلائل لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا خوبصورت سا سلیپس ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے امید رکھوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی تو آپ نے یاد رکھی ہوگا اللہ حافظ اللہ حافظ